لیکن آپ خود بھی ایک فیزیسس نے آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ بڑا بگ گزارا آپ نے ان کو انٹیو بھی کنڈک کیا ان کی ڈاکومنٹری کنڈر بھی سارا فیچر ہیں تو وہ کس نظر سے تحقیق کرتے تھے یا ان کا کیا میتھر تھا جو کہ انہیں بہت ہی مائن ناز ایک فیزیسس بنا گیا اور آپ نے ان سے کیا سیکھا لیکن میں نے کیا پوری دنیا نے ان سے بہت کچھ سیکھا لیکن وہ ایک بڑے ایکسپشنل شخص تھے کیونکہ وہ ان کو ٹیچر پروفیسر کی ضرورت ہی نہیں تھی جس وقت وہ سکول میں تھے تو اسی وقت ظاہر ہو گیا کہ وہ ایک جینئس ہے اور پھر جب تھوڑا سا موقع ملا سکول پاس کرنے کے بعد پھر وہ کالیج میں انہوں نے پڑھا لیکن پھر جلدی وہاں سے نکل گئے کیمرج یونیورسٹی چلے گئے جہاں پھر ان کا اصل ٹیلنٹ سامنے آیا اور کچھ وقت کے بعد وہ لوٹے پی ایس ڈی کے بعد وہ لوٹے پاکستان لیکن ادھر وہ فٹ نہیں ہو سکے کیونکہ ادھر کسی کو سائنس میتھمیٹک سے دلچسپی تھی ہی نہیں تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو مجھے باہر ہی جانا پڑے گا جب کبھی حالات بہتر ہوئے تو آؤں گا خیر حالات کبھی بہتر نہیں ہوئے اور بہت ہی اچھا کیا کہ وہ باہر رہے پہلے لندن میں رہے امپیریل کالج میں پھر انہوں نے انٹرنیشنل سینٹر فر تھیوریٹیکل فیزکس تریہستے میں شروع کیا اور وہ اب بہت ہی کامیاب ادارہ ہے تو کام انہوں نے باہر ہی کیا اگر وہ پاکستان میں رہتے تو وہ نہیں کر سکتے تو ایسا نام دوبارہ نہیں ملے گا ہمیں شاید کبھی رامنو جن تھا نا جو میتھمیٹیشن تھا تو وہ تو ایک تیرہ سال کا بچہ تھا جب اس نے وہ پرابلمز حل کیے جو فوریر اور لپلاس حل کر چکے تھے لیکن اس سے کیا پتا تھا کہ یہ ادھر بھی یہ میتھمیٹکس ہو رہی تو وہ تو یہ جو جینیس قسم کے لوگ ہیں ان کے دماغ کی وائرنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے تو ان سے بہت زیادہ ہم اخرز نہیں کر سکتے اب وہ سلام صاحب ایسے تھے کہ اس سے پہلے کہ آپ پرابلم کا سوچے ہی تو انہوں نے انہیں سے پرابلم دیکھ لیا ہوتا تھا لیکن اسے حل بھی کر لیا ہوتا تھا پھر جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے تو انہوں تو پھر حق کا پکا رہا جاتا ہے آپ نے ایک کار کہا تھا کہ وہ دو بار نوبر پرائز جیت سکتے تھے وہ ایک بار جیتے ہیں لیکن وہ دو بار بھی جیت سکتے تھے ہاں دوسری بار تو میرا خیال ہے نوبر پیس پرائز ملنا چاہیے تھا کیونکہ جو انہوں نے ادارہ بنایا آئی سی ٹی پی اس میں دنیا جہاں سے لوگ آتے تھے اور اب بھی آتے ہیں اور ان میں زیادہ تو یہ تھرڈ ورڈ کے ممالک ہیں پاکستانی خوب جائے کرتے تھے وہاں پہ انڈینز ساؤتھ آفریقہ سے لیٹن امریکہ سے ڈیویلپ کنٹریز سے صرف لیکچررز کو بلایا جاتا تھا لیکن ڈیویلپ کنٹریز سے ڈیویلپنگ کنٹریز سے تو وہاں سے کیونکہ ادھر لوگوں کے پاس اتنے مواقع نہیں ہیں اور نہیں تھے تو انہیں یہاں ترجیح دی جاتی تھی تو ان کو آئی سی ٹی پی اپنے خرچے پر بلاتا تھا ادھر ٹھہراتا تھا وہ لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے اور ان میں سے چند ایک ہیں جو خود لیکچر بھی دیا کرتے تھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آئی سی ٹی بھی پاکستان کے اندر بن سکتا تھا جائے وہ کوشش کرتے تھے کہ پاکستان میں بن جائے نتیہ گلی کا کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن وہ نہیں بن پایا نتیہ گلی میرا خالف فیلڈ ایکسپیرمنٹ تھا اگرچہ سلام صاحب اس میں شامل تھے اور ریاض الدین بھی انہوں ریاض الدین صاحب نے بھی اس کے پیچھے بڑا زور ڈالا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لیکچرز تو بہت اچھے آ جاتے تھے نتیہ گلی نے لیکن جو شروعکات تھے جو سامائین تھے جو ادھر کے پاٹسپنٹس تھے پینس ٹیک سے پی اے ای سی سے قائد اعظم یونیورسٹی سے وہ اس لیول کے تھے ہی نہیں کہ ان کے لیکچرز سے وہ زیادہ استفادہ کر سکے لہذا وہ لیکچرز دے کر چلے جاتے تھے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا